اور میں اس سٹیٹ کی وسادت سے آج آپ نے تمام مہنم مہنمان اکرامی کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے اپنا وقت نبالا اور ہماری عزت افضائی کی اور اس میں ہمیں غفار انقلابی صاحب کا شکر مکور بر صاحب کا نظر ناظر صاحب کا اور دیکھر تمام ساتھیوں کا جو اتنے دور دور سے آئے ہیں یہاں ریکورڈ سے انڈر سی کے ساتھی آئے ہیں اور ان کا دن میں مجیاز رشید صاحب سعود اقبال صاحب رسول اکرامل صاحب سعود افدار صاحب اور یہاں میڈیا کے ٹیوی والے یہاں موجود ہیں یہاں فرنج میڈیا کے لوگ بھی ہیں ابراد پریشی صاحب ہیں شہداد چودری صاحب ہیں اور دیکھر لوگ بھی ہیں میں سبی کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری اس درنشن کو اور یہ جو تیسوہ جو مشہادت ہے شہداد چودری صاحب تھا اور اس میں آخر ہمارے اس جلسے کی کبیش کی بھی ان کا اندرکی اتھا کرنے یوں سے مشکر ہو میں اتنے لبی تقریر تو نہیں کروں گا میں نے بہت بڑی لکھی لے لیکن لائی ہوئی تھی لیکن وہ شوکت صاحب نے جو اینا کو کسی نے نکال دیا تو اس وجہ سے وہ وہ میں نے رکھ دیا سر چند پونٹ لکھے ہیں جس کا نسندہ ہوں کے اس کا اس کا سکر ضروری ہے یہاں ایک تھا کہ وہ جو پروگرام ہمارے جو اتنا لبے لبے پروگرام چلتے ہیں چار چار پونٹ پونٹ گنجوں کے تو اس سوالے سے اور یقین منہ جیسے ہمارے ساتھیوں نے بات کی تھی کہ ایک تو ہماری یہ آج نیا نیشن آبانی پارٹی یوں کے جو ہے یہ اپنا نیا ایک 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 شروع کر رہی ہے ایک نیا دور شروع کر رہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ سبھی کو پتہ ہے سبھی یہاں یوں کے پی ان پی والے ہیں جن کے پی ان پی والے ہیں لیبلیشن فرنٹ والے ہیں لیبلیشن لیگ والے ہیں اور دیگر بھی ہیں کہ کسی وجہ سے ہم دو تین گروپوں میں بڑھ گئے تھے اور یک سال ہاں سال ہم اسی طرح رہے ہیں اور جیسے ساتھیوں نے دوستوں نے پہلے کہا ہے کہ ہم نے وہ تمام آپ کے اقلاف جو تھے وہ ریکنسائل کیے ہیں ہم نے مل بیٹھ کر ہم نے دو تین میٹینز کی ہے اور اس نے ہم سبھی دوست مل کر بیٹھے ہیں اور ہم نے آپ نے وہ اقلافہ جو تھے ان کو بڑی آتا جماعت کے مفاد کے حاطر ان کو پاٹ کیا ہے اور ایک مدہد اور منظم مدہد اور منظم نیشنل اہمی پارٹی کا ایک ایک دوبارہ سے اس کا یہاں آج آکے سامنے کھڑی کر رہے ہیں جب ایک اندر ہم نے آپ نے دین گروپ ڈکٹھیں کیے ہیں کہ نزیر ناتہہ صاحب کو تحسین گیلونی صاحب joka�� تو یہ ہے کہ ہم پہلے بھی دادوں میں رہے ہیں جب ہز ہماری پارٹی رہی ہے اور ہم ایک تھا ابھی ہم چاہتے ہیں جیسے جیسے ہم نے آپ نے دین گروپ ڈکٹھیں کیے ہیں اور ہے کہ چاہ جیسے ہمارے ساتھیوں نے اپنی اپنی وہ گروپ کو کی کرپانیاں دیے ہیں جیسے ساتھیوں نے دھڈکو کی گروپانیاں دی ہے اور ثابت کیا ہے کہ نہ قرب کے نہ وفا کے ہوتے ہیں نہ قرب کے نہ وفا کے ہوتے ہیں جائرے چبرے سارے انا کے ہوتے ہیں ہم نے سب وہ اناع قبل کی ہے ہم نے وہ سب اپنے اپنے وہ چھوٹے چھوٹے بودھ قبل کی ہے ہم اپنے وہ اپنے قومی قاس کی حاطر وہ ایک سیکل اور انڈیپینڈنٹ کشنیر اور بوشار معاشرے کی قیام کی حاطر ہمیں پتہ تھا کہ یہ ہمیں گروپ ختم کرنے ہوں گے اور جہاں ہمیں گروپ ختم کیے ہیں شکین مانے جب ہم دیگر جماعتیں بھی ایک پوائنٹ بارے کے جنرے پر کٹھے ہوں گے تو ہمیں اتحاقوں میں سیاست کرنے میں کوئی آر نہیں اور میں جب ہوں گیشنی رائشہ معامی پارٹی کے گلینٹ فارم سے اور اس کے نوم دہیم صدقی حصیل سے میں سکتا ہوں کہ ہماری پوری ٹیم جیسے وہ ماضی میں کرتی رہی ہے آنگا بھی ہم کریں گے ہم لائک مانڈٹ دوستوں کے ساتھ اور جماعتوں کے ساتھ مل کر چلنے کی بیوکر پوزیشن میں ہیں اور ہمیشہ چلیں گ گواہ کے لیے ہم اس کو جو ہے یہ یہ اتنے لنبے ننبے جو جل سے دل سے ہنے گے اور ہم ایک شاپو کا ایک کلچل معطار پرانے جا رہا ہے کہ ہمارے آنگا کے پروگرام کو فیملی کے پروگرام supermarket ہوں گے ہم ایسے پروگرام آنگا نہیں کریں گےے ہماری کے مطلب کا یاد دادہ ہے کہ ہمیں اس کو کو فیملی دے کریں گے جہاں آپ اپنی فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ ہیں اور ہم ایک کلچل معطارق کا ہمارا ہماری جو یہ یہ بات ہے صرف مینٹو یہ چیز ہیں ہم اس کو ہم چیز کریں گے تھوڑی سی ایک چیز اس کو ٹیچ کرنا چاہتا ہے کہ پاکستان ہماری جو ہے وہ مدد وانت کرتا ہے تو اس کو افینڈ نہیں کرنا چاہتی ہے جو میں سمتا ہوں میں اس کو تھوڑا سا وہ نورٹی ٹھوٹی سیون سے شروع کرتا ہوں کہ میں سمتا ہوں کہ پاکستان بنے سے پہلے ہی مہراجہ سنگھ نے ریاست کے قارونی جو جو اکمران تھا اس نے اپنے ہمسائیوں کو سٹین سٹیڈ اگریمنٹ آفر کیے تھے اور سب سے پہلا جو اس نے آفر کیا تھا وہ پاکستان کو آفر کیا تھا اور پاکستان نے سائن بھی کیا تھا میں سمتا ہوں کہ وہ سائن کرنے کے باوجود سب سے پہلے اس کی وائلیشن پاکستان نے کی تھی اس نے ریاست کو جو جو رسل کے سامان ہوتے تھے جو باقی چیز ہوتی تھی ان کی تصریف بان کی تھی اور پھر یہی نہیں پھر پھر بائیس اکبر کو کبائلیوں کے روح میں میری ریاست کا وہ جو جو اس اس کا وہاں ایک جلگار تھی یہ تھی اس کا جو سوبرینٹی اس کو دراج کیا تھا اور میں سنتا ہوں کہ اس کے ہوتے ہوئے صرف وہاں نے معاملہ رکا پھر وہ معاملہ مہدہ کراچی تاکہ آ گیا وہ جو وہاں میری ریاست کا جو 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 کچھ انہوں نے بنوایا تھا اس کا بطیس ہزار سے زیادہ مربع میر سے زیادہ کا ایک ایک چیز وہ ایک احصہ لے کر اٹھا کر لے گئے پھر بھی میں ان کو پھر اس کے اوپل ہم پر ایک چوہتر جو تھا مسلط کیا گیا اس کو صبح بنانے کی سازش کی گئی پھر بھی میں اس کو وکیل مانوں تو کیسے مانوں یہ میرا ایک سوال ہے جو پاکستان نے جواب دینا ہے جو اس کے دوستوں نے جواب دینا ہے یا اس کے جو اسٹیبلشنگ میں ہے اس نے جواب دینا ہے تاریخ شاید ہے کہ پاکستان نے خود کو ہمارا وکیل ثابت نہیں کیا اگر اس نے نہیں کیا تو میں کیسے اس کو وکیل مانوں ہم اندوستان پاکستان کو برابوں کے غاصف مانتے ہیں اور جہاں ہم تاپی کشمیری کا بھارت کو غاصف مانتے ہیں وہ تو دنیا جانتی ہے وہ ہم بھی کہتے ہیں ہم بھرملا کہتے رہیں گے یہ ایک چیز یہ ایک چیرہ جو پاکستان کا ہے یہ ہم بالکل آشکار کرنا چاہتے ہیں اور میں اس جیس کی مناسبت سے جو واقعات میں نے دورائے ہیں میں سمتا ہوں کہ اس کی روح میں یہ ایک سوال ہمارا ہے کہ جب بھی ہم نے کوئی حق کی بات کی تو پاکستان میں مہار جو ہے وہ ہمارے لوگوں کے قطر کیے اور ہندوستان تو قطر کرتا ہے وہاں ایک لاکھ سا بیس ہزار سے زیادہ مخبور بھٹ کا خون اس پر شامل کریں اس پر ڈاکٹر اطلاع گروہ کا خون شامل کریں اس میں اشواق مجید اشواق رابونی کا خون شامل کر لیں اس میں بے شمال لوگ تھے اس میں نیس ایف کے جو روٹی کے شہدہ کا خون شامل کر لیں وہ وہ سبھی خون پر ہے وہ غاصف ہے لیکن میں آرم شاید کے خون کا زمندار کس کو ٹھہ رہا ہوں میں اور زیادیوں کا وہ جیسے شکر بھٹ ساتھ نے کہا تھا وہاں لیلو گینی میں اس کو دری ہوتی ہے اس کو اس کا مرد افضان ٹھہ رہا ہوں میں مجاہ مرزا کے خوندان پر جو عصائیات جو تنگ کیا گیا گیا گلگت میں اس کا مزمدار کس کو ٹھٹا رہا ہوں میں مجاہ مرزا کے بیٹوں کو جو پاکستان کے آنکے میں جابز کر رہے تھے کوئی میجر سے نکالا گیا کوئی آر جو ہاں ایئر فور سے نکالا گیا اس بادائج میں کہ وہ کرمال حسن کے پوتے تھے وہ مرزا بچاد کے بیٹے ہیں صرف اس وجہ سے جب میری ریاست سے تین میسوں پر یہی کچھ ہوتا رہا ہوگا تو میں وہاں جو بھی زمندار ہوں گے تو ان کو غاصب ہی کہوں گا اور میری جماعت ان کو غاصب ہی کہتی ہے بے شاکت وہ غاصب میری ریاست کے اندر اپنے اپنے جماعتوں کے زور پر کوئی جہلی جو ہے وہ بربا بربا کرنے کوشی کریں تو ہم اس کی نظامت کر دیں گے تو میں اسی کے ساتھ صرف قراردادیں پیش کر کے اس کو اختتام کرونا جو سکت ہو تو پلیز تھوڑا سا قراردادیں میں صرف قراردادیں ہی پیش کر رہا ہوں تو اس پر آپ آتھ ہدا کر ان کی تائید کریں تو یہ پہلی قرارداد ہے کہ اندوستان اور پاکستان فیل بور اپنی اخواج کو کشمیر سے نکال کر کشمیری پر سینے پر کشمیر کو ختم کریں تاکہ کشمیری آپس میں میٹن کر اپنے ملکی قومی ازادی اور اس کی ترقی کی رابار کامزم کر سکیں تو اور دوسری قرارداد جو رہا ہے ہم پاکستانی مقوضہ کشمیر میں بدنا میں زمانہ مذہبی انتہا پسندوں کی بڑھتیوں گروہیوں کی پرزور مزمد کرتے ہیں اور مذہبی جنہوں نے انتہا پسندوں کو لگام دی جائے ہم کے انیل سی کے سر برا کے بیمانہ قتل کی پرزور مزمد کرتے ہیں اور خاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہیں یہ عارف شاید کے اندوستان کشمیر کے پانیوں کے اس نوات سے ہونے والی آمدنی کشمیریوں کی حوالے کی جائے پاکستانی اور ہندوستانی مقوضہ کشمیر میں بے روزگالی غربت اپلاس پر وزک شدہ خود کی پرزور مزمد کرتے ہیں ٹھیکی بیری مجید یہ فرائدار ہیں تھے اور اس کے ساتھ میں آپ نے تمام میں تمام کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ نے تمام بیشتریہ دا کرتا ہوں کے نام تو بے اشمال ہے لیکن ابھی جان کی کیلن کی وجہ سے میں سب اتنا ہی کہوں گا کہ میں ان سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ سب بشتریہ دا کرتا ہوں اور آپ سب بشتریہ